ہاں آپ تو چلی آتی ہیں فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا وطبی بقلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والحطیبین التاہرین المعصودین وَلْعَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَضَائِهِ مَجْمِعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذِلَا يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انتا خیف الدنیا وَلَا خِرَا ایک صلوات پر مزراتِ حضودہ رانے سرکار سید شہدہ اور سوگوارانے جنابِ بنت الحسین سلام اللہ علیہ درگاہ مولا عباس علیہ السلام کی ہے اور یہ مجلس بی بی سکینہ سے منصوب ہے لہٰذا میں نے مناسب جانا کہ ان دونوں نسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ دیر ایسی گفتوق کی جائے کہ جس میں دونوں تقاضے اپنی منزلِ تکمیل تک پہنچ جائیں چنانچہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت گفتوق کے لیے سرکارِ ختمی مرتبت حضرتِ رسالت معاف جنابِ احمدِ مشتبہ حضرتِ احمدِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس مشہور حدیث کو تلاوت کیا اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انتا اخی فی الدنیا والا خرا کہ اے علی آپ ہی ہمارے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی ہمارے بھائی ہیں آخرت میں دیکھیں جیسے قرآن کی آیتوں کا ایک پس منظر ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی اور کیوں کر نازل ہوئی اور کن لوگوں کے لئے نازل ہوئی ویسے ہی حدیثوں کا بھی ایک پس منظر ہوتا ہے کہ کون سی حدیث پیغمبر نے کب بیان فرمائی اور کس کے لئے بیان فرمائی اور کیوں کر بیان فرمائی چنانچہ یہ حدیث کے علی آپ ہی ہمارے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی ہمارے بھائی ہیں آخرت میں بھی اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اعلان رسالت کے بعد پیغمبر دس سال مدینہ میں رہے ہیں اور اس سے پہلے تیرہ سال مکہ میں رہے ہیں تو جب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں دو قسم کے مسلمان تھے کچھ وہ تھے جو انسار کہلاتے تھے اور کچھ وہ تھے جو مہاجرین کہلاتے تھے انسار اور مہاجرین کا فرق یہ تھا کہ جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے وہ جو مدینہ میں رہ کے نبی کی نصرت کا وعدہ کر چکے تھے وہ انسار کہلاتے تھے تو مدینہ میں دو طرح کے مسلمان تھے کچھ مہاجر اور کچھ انسار تو نبی نے ایک دن مہاجرین کو بھی اور انسار کو بھی جمع کیا اور ایک تقریب منقد کی جس تقریب کا نام تاریخ میں عقد معاخات ہے عقد معاخات کا مطلب ایک بھائی چارے کا پروگرام کیا جس کو عقد معاخات کہتے ہیں اور پیغمبر نے اس عقد معاخات میں اصحاب کو انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا دیکھیں یہ ایسا مشہور اور ایسا مستند اور ایسا متبر واقعہ ہے کہ علامہ شبلی نومانی جن کو غیر شیعہ حضرات بہت متبر مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ پیغمبر نے عقد معاخات میں سارے اصحاب کو جمع کیا اور اصحاب میں سے ہر صحابی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا علامہ شبلی لکھتے ہیں ادھر جگہاں ہیں آجائیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ لیکن علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ جب نبی نے صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو یوں ہی بھائی نہیں بنایا بلکہ نبی نے مزاج دیکھ دیکھ کے بھائی بنایا عادتیں دیکھ دیکھ کے بھائی بنایا شوق دیکھ دیکھ کے بھائی بنایا فطرتیں دیکھ دیکھ کے بھائی بنایا شبلی نومانی لکھتے ہیں کہ نبی نے جس کو جیسا پایا اس کو اسی کے جیسے کا بھائی بنایا نبی نے یوں ہی بھائی نہیں بنایا بلکہ مزاج دیکھ کے شوق دیکھ کے صحابیوں میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا بہادر کو بہادر کا بھائی بنایا بزدل کو بزدل کا بھائی بنایا بخیل کو بخیل کا بھائی بنایا سخی کو سخی کا بھائی بنایا اب جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو اب ایک رہ گئے نبی اور اس مجمع میں ایک بچ گئے مولا علی سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اب اس مجمع میں ایک نبی ہیں ایک مولا علی ہیں ابھی تک نبی نے صحابیوں میں سے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا لیکن بھائی نہ بنا کے بتایا کہ جب صحابی میرا بھائی نہ ہوا تو وہابی میرا بھائی کرنا اس مجمع میں ایک نبی اور ایک مولا علی تو لوگوں نے سوالیاں نظروں سے نبی کو دیکھا اور پھر مولا علی کو دیکھا تو نبی نے فرمایا کہ علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی میرے بھائی ہیں آخرت میں بھی یہ بڑا معتبر اور بڑا مستند واقعہ بلکہ تاریخ میں ہے کہ نبی نے یہ پروگرام دو دو بار منقض کیا دو دو بار ارینج کیا جسے اغد مواقعات کہتے ہیں اب دیکھیں اس تقریب اغد مواقعات کے ذریعے دیکھیں اغد کہتے ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ اغد میں جا رہے ہیں تو اغد کہتے ہیں گراہ باننا کو دو دھاگوں کو لے کے ایک دوسرے میں باندھا جائے اسے کہتے ہیں گراہ باننا جسے ارابی میں اغد کہتے ہیں اور اغدہ کشا جو گراہ کو کھول دے اسے اغدہ کشا کہتے ہیں ایک سلوات ویدہ بہت 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 ایک ہے تو بھائی ہے قبیلہ ایک ہے تو بھائی ہے ایک بھائی رشتہ داری والا بھائی ہوتا ہے قبیلے والا بھائی ہوتا ہے خون والا بھائی ہوتا ہے قرابت والا بھائی ہوتا ہے توجہ سنیے کہ زیادہ دہمتی ایک بھائی وہ ہے جو مابات ایک تو بھائی بنا خون ایک تو بھائی بنا قبیلہ ایک تو بھائی بنا کنبہ ایک تو بھائی بنا حسب و نصب ایک تو بھائی بنا شجرہ ایک تو بھائی بنا لیکن ایک بھائی قرابت والا بھائی نہیں ہوتا وہ عادت و فطرت والا بھائی ہوتا ہے وہ مزاج والا بھائی ہوتا ہے ایک شجرے والا بھائی ایک مزاج والا بھائی اب ان دونوں بھائیوں میں فرق بھی ہوتا ہے وہ بھائی جو خاندان کی وجہ سے بھائی بنے ماں باپ کی وجہ سے بھائی بنے قبیلے کی وجہ سے بھائی بنے وہ بھائی بند ہو جاتا ہے لیکن اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی رہ نہیں پاتا ہے تو جو دنیا گا بھائی وہ بھائی جو خاندان کی وجہ سے قبیلے کی وجہ سے بھائی ہے وہ بھائی بند تو جاتا ہے لیکن اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی رہ نہیں پاتا آپ مجھ سے دلیل پوچھئے میں آپ کو قرآن کی دلیلیں سناوں بھئی قرآن میں دنیا کے سب سے پہلے بھائیوں کا تذکرہ آئے جن سے پہلے کوئی بھائی نہ تھا حابیل و قابیل جیسے بھائی بھئی دنیا کے سب سے پہلے بھائی جناب حابیل اور قابیل جیسے بھائی دونوں کے ماباپ ایک تھے قبیلہ ایک تھا رگوں میں دورنے والا خون ایک تھا جس آنگن میں پروان چڑھے وہ آنگن ایک تھا جس گود میں کھیلے وہ بیود ایک تھی جس جھولے میں جھولے وہ جھولا ایک تھا تو قابیل و حابیل کے ماباپ ایک خاندان ایک خون ایک مگر مزاج ایک نہیں تھا طبیعت ایک نہیں تھی تو قابیل کو خاندان نے حابیل کا بھائی بنایا مگر مزاج ایک نہیں تھا تو مزاج نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا خلاواز بھیجے محمد و حالہ مزاج ایک نہیں تھا تو بھائی کو اس مزاج نے بھائی کا قاتل بنا دیا اب دیکھیں شریعت ایک گواہی نہیں مانگتی ہے شریعت کہتی ہے دو گواہیاں لاؤ تو دونوں گواہیاں موجود ہیں پہلی گواہی قابیل کے ذریعے ملی اور دوسری گواہی جناب یوسف کے بھائیوں کے ذریعے ملی بھائی جناب یوسف کے بھائی وہاں بھی خاندان ایک ہے قبیلہ ایک ہے خون ایک ہے قرابتداری ایک ہے شجرہ ایک ہے صرف ماں کا فرق ہے بھائی جناب یوسف کے جو بھائی تھے ان کی ماں الگ الگ تھی مگر باپ سب کے ایک تھے سب جناب یعقوب کے بیٹے تھے ماں الگ تھی تو عزیزانِ گرامی جناب یوسف کے بھائیوں کو خاندان نے بھائی بنایا شجرے نے بھائی بنایا باپ نے بھائی بنایا خون نے بھائی بنایا مگر وہاں بھی خاندان و قبیلہ ایک تھا مگر مزاج ایک نہیں تھا تو یوسف کے بھائیوں کو مزاج نے بھائی کا حاصل بنا دیا یہ عزیزانِ گرامی ایک بھائیوں کے فیرز یہاں شجرہ ایک خاندان ایک توجہ رکھے گا خون ایک حسب نصب ایک قبیلہ ایک مگر مزاج ایک نہیں ہے تو قابیل حابیل کا قاتل بن گیا یوسف کے بھائی یوسف کے حاسد بن گئے اب ایک فیرست ان بھائیوں کی ہے کہ جو شجرے والے بھائی ہیں خون والے بھائی ہیں قبیلے والے بھائی ہیں اب ایک فیرست اور سناتا ہوں ایک فیرست وہ ہے جس میں حابیل و قابیل جیسے بھائی یوسف اور ان کے بھائیوں جیسے بھائی ایک فیرست اور ہے جس میں جناب یہیہ اور عیسیٰ جیسے بھائی جناب موسیٰ اور حارون جیسے بھائی نبی و مولا علی جیسے بھائی مولا حسین و جنابِ عباد صلاوات بھیجے محمد و حالی حمد محمد حالی محمد حالی محمد حالی محمد حالی حالی محمد حالی حالی محمد حالی حالی نبیری صاحب آپ لوگ یہاں جگہ ہیں آگے آجئے ہی تو اور اچھا ہوگا ایک صلاوات اور پردو محمد حالی حالی ایک صلاوات اور پردو آو بیٹا تمہیں دار محمد حالی حالی تو سنیں ازدان اگرام یہ ایک فیرست یہ ہے جس میں جنابِ یعیہ اور عیسیٰ جیسے بھائی جنابِ موسیٰ اور جنابِ حارون جیسے بھائی مولا علی اور نبی جیسے بھائی مولا حسین اور مولا عباد جیسے بھائی اب یہ جو فیرست میں نے سنائی ہے یہاں صرف خاندان ایک نہیں ہے صرف خون ایک نہیں ہے صرف قبیلہ ایک نہیں ہے صرف شجرہ ایک نہیں ہے یہاں کے اوپر مزاج بھی ایک ہے بھائی اس فیرست میں صرف خون ایک نہیں قبیلہ ایک نہیں یہاں شجرہ ایک نہیں یہاں مزاج بھی ایک ہے اس مزاج کو دیکھنا ہو تو تاریخِ قرآن دیکھئے جنابِ یعیہ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا اور یہ دلیل بنی کہ یہیہ اور عیسیٰ کا مزاج ایک حارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا یہ دلیل بنی کہ حارون و موسیٰ کا مزاج ایک مولا آلی نے نبی کا حق ادا کیا یہ دلیل بنی کہ مولا آلی و نبی کا مزاج ایک اب جس تاریخ میں لکھا کہ یہیہ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا حارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا مولا آلی نے نبی کا حق ادا کیا اسی تاریخ میں لکھا کہ مولا عباس نے مولا حسین کا حق ادا کیا تو ماننا پڑے گا کہ جناب عباس و مولا حسین کا شجرہ ایک نہیں ہے مزاج بھی ایک حلوان دے مزاج بھی ایک بات یہاں تک پہنچ گئی جیسے یہیہ اور عیسیٰ کا مزاج ایک حارون اور موسیٰ کا مزاج ایک مولا علی اور نبی کا مزاج ایک ویسے ہمارے مولا عباس اور ہمارے مولا حسین کا مزاج ایک کوئی فرق نہیں ہے جناب یہیہ سے لے کے جناب حارون تک حارون سے لے کے مولا علی تک اور مولا علی سے لے کے جناب عباس تک کوئی فرق نہیں ہے آپ کہیں گے جی ہاں کوئی فرق نہیں ہے میں کہوں گا جی نہیں ایک فرق ہے بھئی جناب یہیہ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا مگر ان کو بھائی کہہ بھی دیا جناب حارون نے جناب موسیٰ کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا مولا علی نے نبی کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا مگر وہ ترازو نہیں بنی جو عظمتِ عباس کو تولے یہ دنیا میں واحد میرا مولا عباس ہے جس نے حق ادا کیا ہے بھائی ہونے کا اور اعلان کیا ہے غلام ہونے کا اب سنیے گا اس بات اعلان کیا غلام ہونے کا اپنے کو بھائی نہیں کہا جب کہا اپنے آپ کو مولا حسین کا غلام کہا مولا حسین چاہ رہے ہیں کہ اپنا بھائی کہہ دیں وہ مولا حسین چاہ رہے ہیں کہ جناب عباس کبھی بھائی کہیں ابھی مسائب نہیں ہے لیکن مولا عباس اپنے کو بھائی نہیں کہتے ہیں جب کہتے ہیں اپنے کو مولا حسین کا غلام کہتے ہیں دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے بات یہ ہے توجہ سنیے گا بات یہ ہے کہ جب نبی میراج پہ گئے اور میراج پہ جانے کے بعد علماء نے لکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی خواہش ہے آپ کی کوئی تمنا ہے آپ کی کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ جب اللہ نے توجہ سنیے کہ آپ نے نبی سے کہا کہ کچھ مانگو کچھ تمنا ظاہر کرو کوئی خواہش کرو تو نبی نے کہا ہاں پالنے والے ایک تمنا ہے کہ کیا تمنا ہے کہ وہ تمنا یہ ہے کہ تُو مجھے اپنا عبد کہہ دے صلابات دیں جے محمد آئیوہ ایدھا نکال آئیے غور تو سنیے کہا اس بات کو نبی نے کہا مجھے ایک خواہش ہے کہ تُو مجھے اپنا عبد کہہ دے یا حسین صلح اللہ علیہ وسلم مد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی یا علیہ سلوات بھی پہتے محمد وآلہ تو سنیں ارزانے گرانے یہ بہت خاص بات ہے جو میں ارز کرنا ہوں بھئی اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا کوئی خواہش ہے تو نبی نے کہا ہاں یہ خواہش ہے وہ خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دی دیکھیں اللہ نبی کو تاہہ کہہ رہا ہے یاسین کہہ رہا ہے مضمل کہہ رہا ہے مدسر کہہ رہا ہے رحمت اللہ علمین کہہ رہا ہے مگر نبی چاہ رہے ہیں کہ نہیں تو مجھے اپنا عبد کہہ دے کیا سنے یا بھئی اللہ چاہ رہا ہے کہ ان کو رحمت اللہ علمین کہوں وہ کہہ رہا ہے لیکن نبی چاہتے ہیں کہ نہیں تو مجھے اپنا عبد کہہ دے عبد کہہ دے اب جب ہم آپ نماز میں تشہود میں پیغمبر کی گواہی دیتے ہیں تو کیا کہہ کے گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں تو جو ایک تشہود میں لفظ عبد آتا ہے تو یہ نبی کے لئے لفظ عبد ان کی فضیلت کی حد کا نام نہیں آئے ان کی پسند کا نام ہے بہت دو گھنیے گا اللہ چاہتا ہے انہیں رحمت اللہ علمین کہو سید المرسلین کہو مگر نبی چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے یہ جو نبی کے لئے لفظ عبد آتا ہے یہ نبی کی فضیلت کی حد نہیں آئے یہ نبی کی پسند ہے اب جیسے میراج میں اللہ چاہتا ہے رحمت اللہ علمین کہو سید المرسلین کہو مگر نبی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا عبد کہے ویسے ہی مدینے میں مولا حسین چاہتے ہیں کہ عباس کو اپنا بھائی کہوں مگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا غلام کہیں عربی میں غلام کو بھی عبد کہتے ہیں بھئی میراج میں نبی چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے مدینے میں عباس چاہتے ہیں کہ حسین انہیں اپنا عبد کہیں تو جو میراج پا نبی کی پسند ہے وہی مدینے میں عباس کی پسند ہے بھرا آواز ہے جہاں حمد وحاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ عاشقان مولا عباس کا مجمع ہے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے میراج پر نبی کی پسند وہی مدینہ میں ہمارے مولا عباس کی پسند وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ عبد کہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ مولا حسین ان کو اپنا غلام کہیں عربی زبان میں غلام کو بھی عبد کہا جاتا ہے عبد کے ایک معنی غلام بھی ہیں تو جو نبی کی وہاں پسند وہی یہاں پسند تو جب نبی کی و مولا عباس کی پسند ایک ہے تو قانون بھی ایک بنا جو سنیے گا جب نبی کی و مولا عباس کی پسند ایک ہے تو قانون بھی ایک بنا جب نبی کی گواہی دی گئی تو عشدو انہ محمد عبدہو و رسولہو کہا گیا جب جناب عباس کی زیارت پڑھی گئی تو السلام علیک آئیوہ لبدالسالک حلوات ہے جب ہمدو آئیوہ 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 کتابوں میں آپ کوئی واقعہ ملے گا کہ شبِ آشور شمرِ ملون امان نامہ لے کے آیا جب وہ امان نامہ لے کے آیا تو امام حسین سے اس نے کہا کہ میں جنابِ عباس سے بات کرنا چاہتا ہوں تو جنابِ عباس آگے بڑھے وہ آگے بڑھ کے انہوں نے شمر سے فرمایا کہ تبت یدا کا واللان اللہ امان کا اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرے امان نامے پر اللہ کی لانت ہو سنیا عزامِ گرامی بات غور کرنے کی ہے یہ وہی لفظ ہیں جو مولا عباس کی زبانِ متحر سے جاری ہوئے اس میں کوئی امینمنٹ کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں ہے جنابِ عباس نے فرمایا تبت یدا کا شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تبت یدا کا تبت یدا کا نہ جانے آپ کو قرآن کا کوئی سورہ یاد آیا کی نہیں جو مولا عزامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابھی لہبی وطاف دور برمایا آپ نے آپ کو قرآن کا سورہ یاد آگیا تبت یدا ابھی لہبی وطاف اللہ نے کہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ حمد آئیے بھائی تشغف کیے ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ حمد ایک سلوات اور پڑھ لے محمد وآلہ حمد سنے اوزانِ گرہ بھائی تبت یدا ابھی لہبی وطاف بچے بچے کو یاد ہے اب آپ اندازہ لگائیں ادھر شمر آیا مولا عباس نے کہا تبت یدا کا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ادھر ابو لہب کے لیے اللہ نے کہا تبت یدا ابھی لہبی وطاف بھائی جملہ آپ کے حوالے ہے بھائی جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا اسی لہجے میں میرے مولا عباس نے نواسے کے دشمن کو رسوا کیا اور سمجھایا کہ اب بعض کسے کہتے ہیں سمجھو جس کی پسند نبی کی جیسی ہو جس کا لہجہ خدا کے لیے ہے بھائی جلے ہیں بھائی جلے ہیں بھائی جلے ہیں لہجہ خدا کا جیسا ہے تبت یدا کا تیرے ہاں ٹوڑ جائیں اور پسند نبی کی جیسی ہے عزیزوں بھائیوں کی فیرست میں یہ بھائی سب سے نمائیہ نظر آ رہا ہے یہ خالی شجرے والے بھائی نہیں زیب خاندان والے بھائی نہیں زیب قبیلے والے بھائی نہیں ہیں مزاج بھی ایک ہے معصوم کے ہم مزاج ہیں اور فرق یہ ہے کہ سب نے اپنے بھائی کو بھائی کہا مگر انہوں نے حق ادا کیا بھائی ہونے کا وہ اعلان کرتے رہے غلاموں اب سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ نے ان کو اپنا بیٹا کیوں کہا کاباس تم حسین کو اپنا بھائی نہیں کہتے نہ کہو میں تم کو اپنا بیٹا کہہ دوں بھائی اور فرمایا بی بی سیدہ نے بیٹا کہا تاہرہ نے بیٹا کہا صدیقہ نے بیٹا کہا آیت اللہ العظمان نے بیٹا کہا اگو عبیحہ نے بیٹا کہا حقیقت لیلت القدر نے بیٹا کہا نزدہ کے سورہ کوسر نے بیٹا کہا تائدار سورہ حلطہ نے بیٹا کہا اپنا بیٹا کہا ابباس میرا بیٹا کس نے کہا معصومہ عالم نے بیٹا کہا یہ تشملہ ہیں معصومہ عالم نے اپنا بیٹا کہا وہ معصومہ عالم کے آسمان پر ایک محفل ہو رہی تھی اور ایک روز روز در اہل بیت پہ آنے والا حسنین کا جھولا جھولانے والا اور روٹی پہ سورہ پہنچانے والا انگوٹی پہ آیت لانے والا در سیدہ پہ خدمت کرنے والا لا فتح اللہ علی کے نعرے لگانے والا لا فتح اللہ علی کے نعرے لگانے والا غدیر میں مسکرا مسکرا کے منافقوں کا کلیجہ کھانے والا چادر کے نیچے کون ہے آواز آئے ہم اہل بیتن نبوہ و مادن رسالہ ہم فاطمہ و اموہا و بالوہا و بنوہا صلوات دے جائے گا کون ہے چادر کے نیچے آواز آئے ہم اہل بیتن نبوہ کون اہل بیت جو فاطمہ کے بابا ہیں کون اہل بیت جو فاطمہ کے شوہر ہیں کون اہل بیت جو فاطمہ کے بیٹے ہیں سمجھایا اہل بیت ہونے کے لئے چادر کے نیچے آنے کی شرط نہیں ہے نسبت سیدہ کی شرط اہلِ بہت کون ہوگا جو سیدہ کا بابا ہوگا وہ اہلِ بہت جو سیدہ کا شوہر ہوگا وہ اہلِ بہت جو سیدہ کا بیٹا ہوگا جو سیدہ کا بیٹا ہوگا جو سیدہ کا بیٹا ہوگا جو بھی سیدہ کا بیٹا ہوگا جسے تاریخ کہے یہ سیدہ کے بیٹے وہ بھی اہلِ بہت اور جسے سیدہ کہتے ہیں ابباس میرا بیٹا یہ زور کرنے کی منزل ہے یہ جناب سیدہ نے مولا عباس کو اپنا بیٹا نہیں کہا ہے بیٹا کہہ کے شامل اہلِ بیت کر لیا ہے بیٹا کہہ کے چادرِ تطہیر کے سائے میں لے لیا ہے بیٹا کہہ کے شاملِ تطہیر کر لیا ہے شاملِ اہلِ بیت کر لیا ہے کوئی سوال نہ کرے کہ صاحب جنابِ عباس اہلِ بیت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں مولا عباس تو مولا عباس ہیں ہم نے تاریخ کی آنکھوں سے دیکھا کہ فارس کی وادی سے ایک عارفِ علی چلا ہاتھوں میں معرفتِ علی کا آسا تھا اور چلتے چلتے مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھ گیا آواز آئی منہ حلال بیت ہم نے وہی سے سمجھا کہ جب مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھنے والا منہ حلال بیت ہو سکتا ہے توالی کی گوت کے گلشن میں کھیلنے والا حلال بھیجے حمد وآلہ حمد کوئی کیا سمجھے گا جناب عباس علیہ السلام کے مردبے کو وہ کارخانہ ہی نہیں بنا جس میں وہ ترازو بنے جو مولا عباس کی نالائم کو تول سکتا ہے حلال بھیجے محمد ایسا بھائی ایسا بھائی فی الدنیا والا آخرہ نبی نے کہا اے علی تم ہی میرے علمدار ہو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ ادھر یہ علمدار بس آخری بات ہو گفتگو تمام ایسا علمدار کہ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی یا علی انتا صاحب اللوائی فی الدنیا والا آخرہ کہ اے علی آپ ہی ہمارے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی ہمارے علمدار ہیں آخرت میں بھی یہ لفظ علمدار اس حدیث کے مطابق ریزرو ہے جناب امیر المومنین کے لیے یہ لقب علمدار اس حدیث کے مطابق یا علی انتا صاحب اللوائی فی الدنیا والا آخرہ کہ یا علی آپ میرے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں تو لفظ علمدار مخصوص ہے ریزرو ہے مولا علی کے لیے لیکن اس کو کیا کیجئے کہ ادھر لفظ علمدار آتا ہے تو ذہنوں میں مولا علی سے پہلے جناب عباس کا نام آتا ہے بہت 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 میں نے کہا علمدار میں نے کہا علمدار آپ کے ذہن میں کون آئے مولا عباس آپ نے کہا علمدار میرے ذہن کی ازاہ خانے میں کون تشریف لائے جناب عباس لقب باپ کا ہے لیکن لفظ علمدار آتا ہے تو باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے مولا علی سے پہلے جناب عباس کا خیال آتا ہے یہ کیا معاملہ ہے تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک دن مولا علی کے ایک صحابی تھے جناب کمیل وہ مولا علی کے پاس آئے وہ کہا علی کوئی ایسی دعا تعلیم کر دیجئے کہ میری حاجتیں پوری ہونے لگیں اور گناہوں کی بخشش ہو جائے تو مولا علی علیہ السلام نے جناب کمیل کو ایک دعا تعلیم کی ایک دعا سکھائی دعا مولا علی کی تھی لیکن کہلاتی ہے دعا کمیل دعا مولا علی کی ہے کہلاتی ہے دعا کمیل نماز پڑھنے کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے تیتیس مرتبہ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ ہی کا تو ذکر ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے مگر یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پیرویا گیا یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پھرویا گیا اور وہ دھاگہ غلاف بن کے دست سیدہ کے قادے سے مس ہو گیا تو اب ذکر اللہ کا ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کہلاتا کہلاتا ہے تذبیح خلافات حجر محمد و حال گفتگو تمام ہو گیا ذکر اللہ کا ہے لیکن آپ کسی سے پوچھے کیا پڑھ لو کوئی نہیں کہتا اللہ کا ذکر کرنا جس سے پوچھے تذبیح سیدہ پڑھنا تذبیح زہرہ پڑھنا مسئلہ عزیزوں یہی ہے بھئی دعا مولا علی کی تھی مگر کمائل نے زبان پہ ایسے سجائی کہ اب علی کی دعا علی کی نہیں دعائے کمائل کہلائی ذکر اللہ کا تھا مگر دست سیدہ کو کچھ ایسا بھایا کہ اللہ کا ذکر اللہ کا نہیں کہلائیا تذبیح سیدہ کہلائیا تو بھئی باپ کا عالم بیٹے نے ایسے اٹھایا ہے ممون پہ شکتنا مگر باپ کا علم بیٹے میں ایسے اٹھا ہے کہ باپ کا لقب علمدار بیٹے کے حصے میں وعظیظان اگرامی گفتگو تمام ہو رہی ہے ایسا علمدار ایسا عباس کہ علم باپ کا ہے مگر اب بیٹے کے حصے میں آیا وہ ایسا علم آیا بیٹے کے حصے میں وہ ایسا لقب پایا علمدار کا کہ اب علم کو دیکھ کہ پہلا خیال جناب عباس کا آتا ہے دوسرا خیال بی بی سکینہ کا آتا ہے لیکھ کل تک جو مولا حسین کے سینے پر سوتی تھی اب عباس کے سینے پر سو رہی ہے مٹیزے کی شکل عزیزوں بی بی سکینہ سے منصوب یہ مجلس ہے اور دس سفر کو بی بی سکینہ کی شہادت ہوئی جناب سکینہ دس سفر کو دنیا سے گئی اور کل بیس ربی الاول کو بی بی سکینہ کو پورے شہادت کے چالیس دن ہو جائیں گے لہذا اس نسبت سے بچے کئی سال سے جناب سکینہ کے چہلوم کے عنوان سے یہ مجلس کر رہے ہیں اور میں بہت مہدبانہ گزارش کروں گا ان حضرات سے کہ جو اس مجلس کے بارے میں سنتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تو پہلے نہیں ہوتا دیکھیں بہت سی باتیں پہلے نہیں ہوتی تھی بہت سی باتیں شیعوں میں تقییتاً بہت سی باتیں تھی ہیں آپ دو سو برس پہلے چلے جائیے دائی سو برس پہلے چلے آئیے تو بہت سی باتیں نہیں ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے حالات ساسگار ہوتے رہے یا جیسے جیسے علم اضافہ ہوتا رہا بہت سی باتیں بڑھتی گئیں اضافہ ہوتا گیا پہلے تو خود دو مہینے آٹھ دن کا محرم نہیں ہوتا تھا پہلے پہلی محرم سے چاند راہ سے شروع ہوتا تھا وہ چہلوں کو ختم ہو جاتا تھا لیکن پھر یہ دو مہینے آٹھ دن کیوں ہوا حالات کی وجہ سے ہوا اس لیے کہ اگر آپ نماز کے بارے میں پڑھیں تو مکہ میں گیارہ رکت نماز تھی مکہ میں جب نماز واجب ہوئی تو گیارہ رکت تھی مغرب کے علاوہ جتنی نمازیں تھی سب دو دو رکتیں تھی صبح کی تو ہی یہ دو رکت زہر کی بھی دو رکت تھی عصر کی بھی دو رکت تھی شاہ کی بھی دو رکت تھی آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے مکہ میں گیارہ رکتیں تھی مگر جب مدینہ نماز آئے تو چھے رکتوں کا اضافہ ہوا سترہ ہو گئی مکہ میں رکتیں کم تھی مدینہ میں اضافہ ہو گیا مجھے بتائیے کہ یہ جو رکتوں میں اضافہ ہوا تو صحیح ہوا کہ غلط ہوا کہ صاحب توبہ کیجئے بالکل صحیح ہوا کیوں کہ مکہ کے حالات اور تھے مدینہ کے حالات اور تھے تو حالات کی وجہ سے پہلے رکتیں کم تھی مدینہ میں رکتوں میں اضافہ ہو گیا اب جو لوگ کہتے ہیں ذات پہلے تو محرم چیہلن تک ہوتا تھا یہ تو نوابوں نے اضافہ کر دیا تو نماز بھی پہلے گیارہ رکت ہوتی تھی یہ تو نبی نے اضافہ کر دیا حالات کی وجہ سے نجانے کتنی چیزوں میں اضافہ ہو گیا چنانچہ آپ زیادہ دور نہ جائیے یہ اربعین میں نجف سے لے کے اور کربلہ مولا تک مشی ہوتی ہے لیکن اب ہمارے ہندوستان میں بھی شروع ہو گئے شہروں میں شروع ہو گئے یہ اربعین مارچ ہوتا ہے تو صحیح ہوتا ہے کہ غلط ہوتا ہے بلکل صحیح ہوتا ہے جو وہاں نہیں آ پاتے تو یہاں اپنی حسرت نکال لیتے ہیں تو اسی طرح بی بی سکینہ کے چہلوں کا معاملہ ہے کہ کسی مرد مومن کے دماغ میں بلکہ ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا جو شروع ہوا ہی ہے اس میں دلی میں جہاں تک میری جانکاری ہے دلی میں ایک شائر اہل بیت نے خواب دیکھا کہ بی بی سکینہ کے چہلوں کی مجلس ہو رہی ہے لہذا وہاں پر ایک بہت آئی آرے سافیسر ہے انکم ٹیکس کمیشنر ہے ناصر حسین صاحب انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ انتظام کر رہے ہیں لہذا خواب کی بنیاد کے اوپر اس مجلس کا انقاط کیا گیا اور یہ خبر لکھنا ہو آئی تو بچے اور نوجوان یہ مجلس کرنے لگے ہو دیکھیں اس میں مجلس ہو رہی بی بی سکینہ کی وہ چہلوں کے عنوان سے ہو رہی تو کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے دیکھیں یہ سوچئے یوں سوچیا کہ کم سے کم اسی بہانے دو تین گھنٹے نوجوان عبادت میں گزار رہے ہیں یہ اتنی دیر تک جو عبادت میں بیٹھے ہیں تو کم سے کم دنیا کی نجانے کتنی فضول باتوں سے محفوظ ہیں نتیجہ کیا ہے نتیجہ دیکھنا چاہیے اور دوسرے بی بی سکینہ کی مسلومی دیکھنا چاہیے ہاں اس سب کو رہا کروانے والے خود خانے میں آرام کر رہی یہی وجہ ہے جب قافلہ زندان شام سے چلا تو بی بی سکینہ نے شام کی عورتوں کو بلا کے کہا ہم جا تو رہے ہیں مگر تمہارے بیچ ہم اپنی ایک ہمانہ چھوڑے جا رہے ہیں دیکھو ہماری چار برس کی بتیجی کا خیال لگنا اللہ مولا مولا ابباس کی بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے ابھی آپ نے فضائل میں جناب ابباس کا ذکر سنا اللہ ہم کو آپ کو اس مجلس کے صدقے میں ایک بار اور کربلا کی زیارت کرائے یہ جاتے ہی رہتے ہیں دیکھویں کربلا ہر پیاس بجھ جاتی ہے مگر زیارت کی پیاس ایسی ہے کہ نہ بجھتی ہے اور نہ کوئی چاہتا ہے کہ زیارت کی پیاس بجھے کربلا ایک مرد مومن تھے ہیدر آباد میں جو ہر سال کربلا جاتے تھے زیارت کرنے اور دل میں ایک تمنا لے کے جاتے تھے وہ تمنا یہ تھی کہ کاش میں کربلا جاؤں اور کربلا میں پہنچنے کے بعد جب امام حسین کے حرم میں پہنچوں تو میرا انتقال ہو جائے میں مر جاؤں وہیں اور وہیں کہیں پر میری تتفین ہو جائے تو مجھے بھی کربلا کی زمین مل جائے یہ سوچ کے وہ ہر سال جاتے تھے اور زندہ واپس آ جاتے تھے تو ایک سال امو نے سوچا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا میں وہیں رہنے لگوں گا پہلے بہت سے لوگ کربلا میں رہتے تھے آج بھی بہت سے ہمارے شہر کے لوگ کربلا میں آباد ہیں تو وہ بھی شہر کربلا میں آباد ہو گئے یہ سوچ کے کہ کبھی تو موت آئے گی اور جب بھی موت آئے گی تو یہیں کربلا کی زمین مل جائے گی یہیں میری تتفین ہو جائے گی تو کئی سال کربلا مولا میں وہ رہے جمعیرات کا روز تھا اور مولا حسین علیہ السلام کا حرم تھا وہ امان حسین کے حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مردبہ کسی نے پیچھے سے کاندے پہاتھ رکھا اب جو دیکھا تو ایک نورانی سورت کے بزرگ پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا وہ کہا تم ہندوستان سے آئے ہو کہا جی حضور میں ہندوستان سے آیا ہوں کہا میرا ایک چھوٹا زہ کام کر دو کہا کیا کام ہے کہا آج شبہ جمعہ آئے گی تو یہ جو روزے سے تھوڑی دور پر خبرستان ہے شہر کا اس خبرستان میں چلے جانا ہے اور رات بھر بیٹھ کے دیکھنا کہ کیا نظر آ رہا ہے جب کوئی تمہیں نظر آئے تو کل مجھے یہیں آکے بتا دینا لیجے یہ شبہ جمعہ اس خبرستان میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ آدھی رات کے بعد بہت سی میتیں چلی آ رہے ہیں بہت سی جنازے چلے آ رہے ہیں اور قبریں کھو دی گئیں اور جنازے اس میں اتارے گئے قبریں کھو دی گئیں اور میتیں اس میں اتاری ہیں جب نماز کا وقت آ گیا تو یہ پھر سے مولا حسین کے حرم میں آئے اور نماز پڑھی دیکھا وہی بزرگ سامنے آ گئے انہوں نے دیکھا شبہ جمعہ کیا نظر آیا آئیے شہباز میں آ جائیے کہا تُو نے دیکھا قبرستان میں کیا نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور رات بھر نہ جانے کہاں سے جنازے آئے اس قبرستان میں جنازے دفن کیے گئے تو ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے وہ جنازے کن کے تھے کہا نہیں یہ تو نہیں معلوم ہے کہ یہ ان کے جنازے تھے جو تیری تاں تڑپتے رہتے ہیں کہ کاش کربلا میں دفن ہو جائیں اللہ حضور جہاں زہرہ کا گھر اجڑا جہاں حضرت عباس کے بازو کاتے گئے کربلا میں دفن ہو جائیں فرمایا یہ کوئی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے ان بزرگ نے ظاہر سے کہا کہ کوئی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے یہ سب اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے وطن میں مرے ہیں ان کا انتقال اپنے وطن میں ہوا ہے لیکن یہ تڑپتے رہتے تھے تو اللہ نے انہیں انام یہ دیا کہ ان کا انتقال ان کے وطن میں ہوا لیکن اللہ نے انتظام یہ کیا کہ انہیں زمین کربلا میں قبر عطا کر دی اور یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کہا تو بھی اپنے گھر چلا جاؤ اپنے وطن چلا جاؤ اور یقین رکھ کہ تیرا انتقال وہاں ہوگا لیکن تجھے قبر یہاں مل جائے گی یہ سننا تھا کہ انہوں نے ہاتھ جوڑے وہ کہا آپ مجھ سے واپس جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں تو بزرگ نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی مجھ سے رو رو کے کہتی ہے آقا میرے بابا کو بھیج دیجے اے آقا میرے بابا کو بھیج دیجے میں کہوں گا اے قتیل ماریہ اے زبیہ نینوہ ارے دوسرے کی بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا ارے کیسے پرداش کیا ہوگا جب شام غریبہ چار برس کی سکینہ ارے بابا یہ سکینہ کہا جائے ارے بابا یہ کب تک تمہچے گائے بس دو چار منٹ مجلس تمام بی بی سکینہ کے چہلوں کے عرمان سے مجلس اللہ تمام بچوں کو جنہوں نے مجلس منقض کیا اور تمام مومنین اور نوجوان جو شریک ہوئے ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے گا بی بی سکینہ کا معاملہ ہے امام حسین کی بیٹی کا معاملہ ہے دیکھیں بیٹی وہ بھی مولا حسین کی بیٹی اور وہی وہ جس کا لقبی سکینہ ہے جس کی وجہ سے مولا حسین کو سکون ملتا تھا بیٹی مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص نے مولا علی سے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے تو مولا علی نے کہا بیٹی کی دعا بھی مانگ تو اس نے کہا آقا یہ بیٹی کا نام کیوں لیا اور بیٹی بزور کیوں دیا تو فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کے زینت ہوتی ہیں ہمارے بچے نوجوان سمجھیں اس جملے کا مطلب کیا بیٹیاں باپ کے جنازے کے زینت ہوتی ہیں اس کا مطلب سمجھیں نوجوانوں دیکھو کبھی موقع پڑے تو غور کرنا جب گھر میں انتقال ہوتا ہے اور کسی کا باپ مر جاتا ہے اور اس کی بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو جب گھر سے جنازہ باہر نکلنے لگتا ہے تو بیٹیاں جنازے سے لپٹ کے چیخ چیخ پر روتی ہیں یہ چیخ کے رونا جنازے کی زینت کہلاتا ہے یا علی فریاد کربلا میں قانون بدل گیا وہاں بیٹی تو ہے اگر باپ کے جنازے باہر نکلنے لگتا ہے اب عزیزوں میں مسائب کیا پہتا ہے بی بی سکینہ کے مسائب کیا پہتا ہے دیکھیں مسائب رونے کے لئے ہوتے بھی نہیں ہیں مسائب رونے کے لئے نہیں ہوتے ہیں مسائب تو مر جانے کے لئے ہوتے ہیں رونے کے لئے ایک خیالی بہت ہوتا ہے کہ جناب سیدہ مجلس میں تشریف لاتی ہے میں آپ کو مسائب کی جگہ صرف چھائے مصرے سنا دیتا ہوں اس کے آدھے ایک واقعہ اور سنا دوں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی میر انیس نے ابھی آپ نبیری میاں سے سن رہے تھے جناب سکینہ کے سلسلے کا مشہور مرسیہ میں اس سے ہٹ کے سناتا ہوں کہ ایک بیٹی زندان میں تڑپ رہی ہے اور بیبیاں اسے گھیرے میں بیٹھی ہیں اور ماں کہتی تھی تڑپ کے میری جان سو رہو ماں کہتی تھی تڑپ کے میری جان سو رہو بائی مسرا سنیے گا ماں کہتی تھی تڑپ کے میری جان سو رہو ارے زخمی ہیں پھر نہ دکھنے لگے کان سو زخمی ہے پھر نہ دکھنے لگے کان سو رہو کبرا یہ کہتی تھی بہنے کان سو رہو فرماتی تھی پوپی کہ میں قربان سو رہو دل چاہتا ہے چائے ملے کوئی دم تمہیں ارے بابا جو آئیں گے تو جگہ دیں گے ہم اللہ پس ایک واقعہ اور سننے اور یہی رونے کو بہت میں بہت مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں واقعات کی لوگ فرمائش کرتے ہیں جنابِ عباس سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور بی بی سکینہ تک پہنچی ہے وہ وہیں پہ گفتگو مسائب میں بھی تمام ہو جائے گی میں بہت پڑھتا ہوں یہ واقعہ کہ حیدر آباد کا ایک قافلہ صدامِ ملون کے زمانے میں اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے کرولہِ مولا پہنچا اور جنابِ عباس علیہ السلام کے روزے کی تعمیر ہو رہی تھی اور ان ظاہروں نے دیکھا کہ بہت سے مزدور اس تیخانے میں بھی جا رہے ہیں جس میں مولا عباس کی اصل قبر متحرہ وہی اصل قبر سرداب میں ہے جیسے مولا حسین کی اصل قبر بھی سرداب میں جسے تیخانہ کہتے ہیں وہاں تو ڈھائی سو برس سے کسی کو اجازت ہی نہیں ملی ہے لیکن جنابِ عباس کی قبر پر کوئی کچھ نصیب لوگ ہیں جو پہنچ بھی گئے ہیں وہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مزدور آ جا رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی للک پیدا ہوئی کہ اسی بہانے ہم بھی نیچے پہنچے اور اپنے آقا کی اصل خبر کی زیارت کر لیں تو مجاوروں تو گزارش کی کہ بھئی ہمیں بھی موقع دیجئے مجاوروں نے ترس کھایا وہ ان کو بھی اجازت دی اب یہ بھی پہنچے اب دیکھیں ہم تو مولا عباس کا علم دیکھتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے سوچئے جنہوں نے جنابِ عباس کی اصل خبر دیکھی ہو گئی ان کا کیا علم ہوا ہو اس میں کوئی بے ہوش ہو گیا کسی نے سر پھوڑ لیا کسی نے گریبان چاک کر لیا لیکن انہی میں سے ایک زائر تھے جن کے پاس ایک پانی کا برطن تھا ایک پانی کی بوتل تھی خالی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنابِ عباس کی خبر کے چاروں طرف پانی تواف کرتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے جب ایسے اب تک قدموں سے لپٹا معافی بھایا اے سقائے سقینہ ہمیں معاف کر دینا تو اس زائر میں وہ پانی جو قبرِ عباس کا تواف کر رہا تھا اس پانی کو اپنے برطن میں محفوظ کر لیا اب جب سارے زائر باہر آئے وہ سب کو معلوم ہوا کہ اس شخص کے پاس جنابِ عباس کی خبر کا پانی ہے تو سب نے ہاتھ جوڑے کہ یہ بڑا اچھا کیا تم نے کہ پانی لے لیا ایک ایک گوند ہمیں بھی دے دو تاکہ یہ تبارک ہمیں بھی مل جائے اس ظاہر نے ہاتھ جوڑے کم اسے میری جان مانگو میں جان دے دوں گا میرا مال مانگو میں مال دے دوں گا لیکن قبرِ عباس کے پانی کا تقاضی لگا اب نہ خود پی رہا ہے نہ کسی کو دے رہا ہے پورا قافلہ حیران ہے کہ آخر اس پانی کا کیا کرو گے کہ تم دیکھتے رہو میں کیا کروں گا لیجے جب عراق کی زیارتیں تمام ہو گئیں یہ قافلہ وہاں پہنچا کہ شامیہ بستند بازو زینبو کنسوم را توقعہ اندر گلوے سید سجاد را یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں چار برس کی حسین کی یتیوہ کا روزہ تھا تو کسی ظاہر نے چادر چڑھائی کسی ظاہر نے بالیاں پیش کی یہ ظاہر آگے وہاں پانی کو لیا خبرِ سکینہ بڑھانا ہاں چ کی Ach نماردکٹ Av اور سکینہ یتی ماردکٹ یتی ماردکٹ گفر گفر ماردکٹ موسیقی 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 یہ دوں بھی اٹھانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں شبیر کے بچوں میں ایک ایسی عطیمہ ہے معلوم نہیں ہوتا مردہ ہے کہ زندہ ہے ظالموں کے تماجوں سے ہے ظالموں کے تماجوں سے رخ سار بچانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں آسو ہوں مصبت کی پہ یہ ظلم بھی دھاتے ہیں روئے تو ستاتے ہیں چھپو ہوں تو رولتیں ہیں کب جانے ہسی تھی وہ ہے کب جانے ہسی تھی وہ اب بھی تھی زمانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں ایک شب کی مصافت پہ تقدیر ہی بدلی ہے کہ زد پہ سماجوں کی کم سلسی وہ بچی ہے خربان ہوئے جس پہ ہے خربان ہوئے جس پہ عباس کے شانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں معصوم صفتی پہ یہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں روئے تو ستاتے ہیں چھپا تو رلاتے ہیں کب جانے ہسی تھی وہ ہے کب جانے ہسی تھی وہ اب بھی ہی تیز مانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں ہی در اپنی جگہ لے کے کچھ یوں بھی نہیں روتی یہ سوچ کے چھپ ہے کہ جس وقت رہا ہوگی تب تربت اس غر پہ تب تربت اس غر پہ کچھ آسو بھانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں ہن شبیر سے سابقی بیٹی یہ سکینہ ہے قیدی بھی ہے بے کس بھی زخمی بھی حزینہ ہے پر صابر کے سب جو ہائے پر صابر کے سب جو ہائے زالوں کو دکھانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں رونا بھی ہے بابا پہ آسو بھی چھپانے ہیں محمد وآل محمد بلندتر سلام محمد وآل محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل بیóg یا حسین 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 حضر دعا مانگو کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندہ میں جب سکینہ کو بابا کا سر ملا لپٹا کے سر کو سین سے بچینے کہا کھا گر شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیم یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ حساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے 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 بابا کھا گئے شام ملک کے زندہ میں اندھیر بابا کھا گئے شام ملک کے زندہ میں اندھیر بابا باب کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا ہو کے سایا ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتلے خید خانے میں یوں ہی سال کھٹا ہے بابا کھا گئے شام ملک کے زندہ میں اندھیر بابا کھا گئے شام ملک کے زندہ میں اندھیر بابا کھا گئے شام ملک کے زندہ میں اندھیر بابا سنگ جگ میں جو دکھوں سے ہے عبارت بابا ایسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تمہاتے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئے شام ملک کے زندہ میں اندھیر بابا کھا گئے شام ملک کے زندہ میں اندھیر بابا عشق آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو پانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پہ ستم ڈھاتے ہیں میرے تقدیر میں دلوں کی جفا ہے ایک ہماراں ہے کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیر بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیر بابا آپ کی تیہ سے روٹے ہیں ہو جا لے بابا کون زندان اسے اب مجھ کو نکالے بابا تم نے مانگا تھا دعاوں میں خدا سے جس کو اب وہی بیٹی ہے زندہ نے جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیر 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 بابا ایسا لگتا ہے یہ ہی رو رو کہ مر جاؤں بھی یہ ستمگار سکینا کو کفن کیا حد یہ نہ کفن کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیر بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیر بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیر بابا بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیر مجھ سے بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیر مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دل آسے دینے میری ہر ساس ہی رہتی ہے ستم کی عزت پر ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیر بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیر بابا مزم لاکھوں میں کلیجے میں دکھاؤں کیسے مجھ پہ جو بیٹ رہی ہے وہ بتاؤں کیسے مجھ پہ جو بیٹ رہی ہے وہ بتاؤں کیسے کیا سے لگتی ہے تو پی لیتی ہوا سو اپنے عمر کے در سکینہ کی غزہ ہے بابا باگر شام کے زندہ میں اندھیلے بابا باگر شام کے زندہ میں اندھیلے بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں میں ہوں مشکل میں مجھے پاس بلالا بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا باغتے اوٹھے سے بابا میں کئی بار گری گربی چینے میرے دے کو میری کوشہ کی چلی مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالا بابا باغتے اوٹھے سے بابا میں کئی بار گری گربی چینے میرے دے کو میری کوشہ کی چلی مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالا بابا چھوڑا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں مجھے باس بلا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا بابا زندہ سے مان جو کانی تو دھڑک دیتا ہے یوں میرے سامنے مان کی پہ گنا دیتا ہے زندہ کے اندھیروں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا مجھے آتی نہیں سونے سے بھی ڈر لگتا ہے بوجھو کر وقت تو میرے کانوں سے خورسیتا ہے اپنے سینے پہ اپنے سینے پہ گھڑی پھل کو چھوڑا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو چھوڑا لو بابا بھی نہ کوئی مجھے کو بلا تاہے سکینہ کہہ کے شام کے لوگ بولا تےہے یتما کہہ کے تھوکرے کھاتی تھوکرے کھاتی سکینہ کو سنبھالو بابا آگے رسیوں سے سکینہ کو بلا لو بابا نہ کوئی مجھے کو بلا تاہے سکینہ کہہ کے شام کے لوگ بلاتے ہیں یتما کہہ کے تھوکرے کھاتی تھوکرے کھاتی تھوکرے کھاتی سکینہ کو سنبھالا بابا بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا چھگر سے ماندھو جو پانی تو کھڑک دیتا ہے مو میرے سامنے مانٹی پہ گرا دیتا ہے بیجی کے بازی کو مو میرے سامنے مانٹی پہ گرا دیتا ہے آکھ رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آکھ رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا مو میرے سامنے مانٹی پہ گرا دیتا ہے مو میرے سامنے مانٹی پہ گرا دیتا ہے بابا میں رول گیا آکھ رسیوں سے سکینہ نہیں لبتا بابا میں رول گیا ہائی جلت ہے دل میڈے 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 موسیقی تیرے بعد کنیزی بسم گئے ہاں بابا میں کشام کے روکانے تیرے بعد کنیزی بسم گئے ہاں میں غیرت سیدہ دی میں غیرت سیدہ دی اوہ بیلے مر گئی آن تیرے سینا لی لبدار بابا میں رلے گئی آن تیرے سینا لی لبدار بابا میں رلے گئی آن اب بابا میں کشام کے لوکانے تیرے بعد کنیزی بسم گئے ہاں بابا میں کشام کے لوکانے تیرے بعد کنیزی بسم گئے میں بھیلت سیادہ جی اوہ پیل مر گیا ہاتھ رسینہ نہیں لگا بابا میں روڑ گیا ہاتھ رسینہ نہیں لگا بابا میں روڑ گیا ہاتھ رسینہ نہیں لگا بابا میں روڑ گیا حاتیتہ پہلا پرسامک تلوچ میں کوشمر لین یتینی دا حاتیتہ پہلا پرسامک تلوچ میں کوشمر لین یتینی دا اجزال میں ہت چایا اوہ میں تاکت جڑ پیاء تیرا سینہ نی لبرا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نی لبرا بابا میں رل گئیا تیرا سینہ نی لبرا بابا میں رل گئیا آدھیتا پہلا جرسا باپ تل بچ میں کوشمر لائن یتی بھی آدھیتا پہلا پرسا باپ تل بچ میں کوشمر لائن یتی بھی انج ظالم حد چایا انج ظالم حد چایا او میں کاکت جڑ پیرا تیرا سینہ نی لبرا بابا میں رل گئیا بارموی آلاند بے شما برماوی آلاند بے شما برماوی آلاند بے شما موسیقی